آج ایک واقعہ ہوئے جس میں دو آئی ایس آئی کے افسران کو مارا گیا کر چکی آئے گیا اور اس کے لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خوراسان ہے وہ اس کا اسی کٹی ٹی پی کا ایک وہ اس نے اس کی رسپونسیبیلٹی بھی اب دیکھیں نا اب تا ستارہ شجاعت بندہ جائے انہوں نے کل مارا ہے آج انہوں نے اس کی قبول بھی کی ہے دو آزار اکھارہ کو جو ایشین ٹائگر ملا تھا عمران خان صاحب کو انہوں نے ساڑھے تین سال میں اس کو ایشین بلی بنا کے رکھ دیا بازار جلدی بند ہوں گے تو بچے کم پیدا ہوتے ہیں حج آسف صاحب نے یہ فرمایا رات آٹھ بچے بازار بند ہونے سے عبادی میں زافر میں کمی آئے گی آپ دیکھیں میں نے بھائی صاحب جہاں پہ آٹھ بچے مارکٹیں بنتی ہیں وہاں پہ بچوں کی جو ہے نا تعداد کم میں پیدا ہونے کی ابھی جو تازہ ترین باقعہ پیش آیا وہ بھارتی وزیر خارجہ کے جانب سے کافی سخت قسم کا اعتمال پاکستان کے حوالے سے اور انہوں نے پاکستان کو دہشتگردی کا مرکز کہا ہے اس طریقے سے حالات خراب ہیں کہ آپ کے پروسی ممالک میں ان کے جو ٹیلی ویجن شوز ہیں وہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ لوگ وہباروں میں گیس بھر رہے ہیں آپ کے پاس سلنڈر نہیں موجود ہے آپ کے حالات یہ ہیں یہ جو سی پیک کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا جو عجیت ڈوول صاحب ہیں انہوں نے ایک سل قائم کیا ہے جس کا ٹائٹل ہے ڈسٹروائز سی پیک تو ہر طرف سے خراب ہی ہے کوئی اچھی خبر نہیں ٹی وی پہ آنے کو بھی دل نہیں کرتا میں تو جان صبح ٹویٹ دے کے چھڑا لیتا ہوں کہ جان چھٹ جائے پر چھٹ نہیں رہی آج سمبولیکلی کبینہ کی میٹنگ میں کوئی بتی نہیں جال رہی تھی کوئی لائٹ جو تھی وہ آن نہیں تھی کیبینٹ روم میں یہ ایسے حالات ہیں کہ میں کہوں گا کہ اگر یہاں پر کوئی کلونیل پاور ہوتی اگر کسے نے ہمارے ملک کو فتح کیا ہوتا ہم آیوسی میں ہیں اگر ہم آیوسی میں ہیں تو عام آدمی کا کیا حال ہے ہم ڈپریشن میں ہیں ہم فریسٹریشن میں ہیں کہ یار کیا بنے گا بجلی سے چلنے والے غیر موثر پنکھے ایک جلائی یعنی یکم جلائی دوہزار تیس کے بعد فیکٹریوں میں تیار نہیں کیے جا سکیں گے آٹھ روٹی روٹی جب وہ آئے تھے یہ سب کچیس روپے کی قادی صاحب آپ اس آگنار کے پہاؤں چومے کہ انہوں نے اس ملک کے چند بڑے اشرافیہ خاندانوں کے لیے بائیس کروڑا ماہب کی بلی چڑھا دیا ہے انہیں سولی پہ لڑکا دیا ہے مرو خودکشیے کرو میں تمہیں اس کامل ہی نہیں چھوڑا کہ روٹی کھاؤ نمشکار دوستو دوستو آپ سب جانتے ہو پاکستان کے آئے سائے کے بارے میں جو پچھلے کئی دشکوں سے تالیبان کے ٹریننگ اور انہیں بنانے کا پیچھے ہاتھ تھا آئے سائے کا ہی لیکن اب وہی تالیبان آئے سائے کو بھی ٹھوکنا شروع کر دی ہے ٹی ٹی پی نے آئے سائے کے دو بڑے لیول کے آفیسرز کو مار گرائے ہے اور ان کے ساتھ ساتھ آپ ٹی ٹی پی نے پاکستان کے پولٹیکل لیڈرز کو بھی ٹارگٹ کرنے کا اعلان کیا خاص کر کے ہمارے بللو رانی یعنی کی بلاول بھٹو کو مانے کی دمکی دی ہے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایکنومک حالت اتنی بگڑ گئی ہے کہ آپ پاکستان بجلی بچانے کے لیے اپنے الیٹرونک سمانت جیسے کی فین بلپز کبھی پروڈیکشن کو روک دیا ہے اور ساتھ میں مارکیٹ اور ویڈنگ ہالز کو بھی آٹھ بجے تک بند کرنے کا نردیش دیا ہے جس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ڈیفرنس منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آٹھ بجے تک مارکیٹ بند ہوتا ہے تو پاکستان کے پاپلیشن بھی کم ہوگی آپ اس سٹیٹمنٹ سے سمجھ سکتے ہیں پاکستانی پولٹیکل لیڈرز کے لوجک کا کوئی سرپیہ نہیں ہوتا ہے تو چلیے دوستو اسی پر پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں آج ایک واقعہ ہوئے جس میں دو آئی ایس آئی کے افسران کو مارا گیا کتل کی آئی گیا اور اس کے لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خوراسان ہے وہ اس کا اسی کا ٹی ٹی پی کا ایک وہ اس نے اس کی رسپونسیبیلٹی بھی کلیم کی ہے لشکر خوراسان بلکہ اسی طرف آ رہا تھا زبی اللہ مجاہد جو ہیں انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے محمد خوراسانی جو ٹی ٹی پی کے ہیں وہ بھی مسلسل جو ہے وہ سنب کر رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل بار بار ایک ایک تزہیق کے متراضف جو ٹویٹس کر رہے ہیں نائنٹین سیمڈی ون کے حوالے دیے جا رہے ہیں ٹی ٹی پی کے پاس یہ ہیں ٹی ٹی طالبان جو افغانستان ہیں ان کے پاس ائر فورس نہیں ہے ان کے پاس اتنی ڈرون ٹیکنالوجیز نہیں ہیں ان کے پاس مسل سسٹم نہیں ہے پاکستان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود why پاکستان is not retaliating ایک یہ question تھا آپ نے بتایا کہ خانے وال کے اندر بھی جو دو ہمارے جو intelligence agencies کے لوگوں کو دن دھیارڈر کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد responsibility اور لاہور سے کتنا دور ہے پنجاب کے اندر ہیں اور بلوچستان کے اندر ان کی activities مزید بڑھ رہی ہیں اور پاکستان اس کے اوپر کوئی retaliate نہیں کر رہا آج بلکہ اس کمیں ایک حوالہ دینا چاہوں گا آپ اس میں بہت weak لگ رہے ہیں آج رانہ سناولہ صاحب نے ایک statement دی ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کو مزاقرات کے table پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ statement ہے آج آج کی رانہ سناولہ صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت weak statement ہے یہ table سے بات بڑھ کے اب آگے آپ کے drawing room تک آ چکی ہے بات آپ یہ police table پہ بیٹھنا چھوڑ دیں آپ کے اسی table نے آپ کو اس جگہ پر لے کر آیا ہے کیونکہ آپ نے ان کو ایک time دیا ہے انہوں نے time buy کرتے رہے ہیں اور آپ کے اندر وہ گھس چکے ہیں وزیرستان میں ان کے پاس safe havens in in پاکستان اب ان کے پاس ہے اور وہ مسلسل اب اب وہ they are even then moving towards پنجاب ٹی ٹی پی تو آپ اس وقت آپ نے صوبہ پختون کا خیبر کی پہ گئے تو آپ almost you have abandoned it خاص آپ تو اس کو abandon کر چکے ہیں کبھی انہوں نے اس پہ ملال بھی نہیں کیا کبھی انہوں نے یہ نہیں کا حالانکہ 58% جتنے اٹیک ہو رہے ہیں سارے صوبہ سرحد کے اندر ہو رہے ہیں اس سے اگر آگے چلیں تو پاکستان کے اندر political اور economical stability کی اس طریقے سے حالات خراب ہیں کہ آپ کے پڑوسی ممالک میں ان کے جو ٹیلی ویژن شوز ہیں وہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ لوگ وہ باروں میں گیس بھر رہے ہیں آپ کے پاس سلنڈر نہیں موجود ہے آپ کے حالات یہ ہیں آپ کی کھانے کی روٹی پچیس روپے کی اور نان تیس روپے کا ہو چکا ہے اور آپ کا جو بیس کلو کا اٹے کا تھیلہ ہے پہلے پچیس روکہ تھا وہ ستائی سوکہ ہونے کا خطرہ ہے تو اس میں دیکھا جائے اور جس طریقے سے بلکہ طالبان کے آپ نے ٹویک بھی دیکھے ہوں گے ان کے ویڈیو بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ کس طریقے سے آپ کا مزاق اڑا رہے ہیں آپ کے فارن منسٹر کا کس طریقے سے مزاق اڑا رہے ہیں آپ کے کرزوں کے مزاق کس طرح اڑا رہے ہیں آپ کی کرپشن کو کس طرح وہ سنب کر رہے ہیں اور پھر وہ نہ صرف طالبان پوری دنیاں بلکہ اس وقت دیکھ رہی ہے اور آپ اس میں ابھی تک سیریس نہیں ہے آپ کے کچھ آرٹیکل ایسے لکھے گئے ہیں کچھ ویڈیوز ایسی نکل رہی ہیں کچھ آرڈیوز ایسی نکل رہی ہیں لگ رہا ہے کہ آپ آپ میرا مقصد ہے کہ آئیو آر ناٹ انٹرسٹیڈ این آئیو آر سیریس آباو سیونگ پاکستان یہ نظر آ رہا ہے افسوس کے ساتھ آئی ابھی جو تازہ ترین واقعہ پیش آیا وہ بھارتی وزیر خارجہ کے جانب سے کافی سخت قسم کا اعتمال پاکستان کے حوالے سے اور انہوں نے پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز کہا ہے دفتر خارجہ نے اس کا کافی جو ہے وہ سخت جواب دیا ہے ابو خائی صاحب میں اسی صورتحال کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں کہ یہ سیچویشن جو ہے وہ کچھ مختلف نہیں ہے ہمارے لئے کیونکہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اس طرح کی اس طرح کی جو بےہودہ اور کھٹیا کوشش ہے وہ پہلی بار نہیں ہو رہی یہ یہ تو یہ تو ایک تسلسل ہے اور تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ بھارت اس طرح کی چیزیں آہ کرتا رہتا ہے جبکہ ان کو پتا ہے کہ ہم ایک 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 بڑے چالنج سے خود گزر رہے ہیں ہمیں خود دہشت گردی کا جو ہے آہ وہ سامنا ہے آہ دیکھئے گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے ہندوستان جو کہ دہشت گردی کا خود بزاتے خود بہت بڑا چیمپینر جہاں پر سٹیٹ آہ ٹیررزم جو ہے یعنی ریاستی دہشت گردی کی اتنی بترین مثالیں ہیں اس کی تفصیل میں تو بعد میں آئیں گے میں ذرا تھوڑا سا آپ کو ریکال کروانا چاہتا ہوں اگر آپ کو یاد ہو دوہزار بیس میں فورن آفس نے ایک ڈوسیر جو ہے وہ پبلک کیا تھا جس کے اندر آہ بھارت جو ہے کس کس طرح سے دہشت گردی پاکستان میں کروانے میں ملوث ہے اس کی پوری تفصیلات اور ثبوت کے ساتھ وہ سب کچھ بتایا گیا تھا ایک کنسورشیم بنا رہا تھا جی انڈیا جس میں ٹی ٹی پی جس میں بی ایل اے جس میں بی ایل ایف اور بی آر اے یہ ساری وہ الیدگی پسند بلوچ تحریکیں ہیں تنظیمیں کہہ لیں ان کو چھوٹی چھوٹی یہ تحریک ویرک تو خیر کوئی نہیں ہے جس میں ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کروانی تھی اور خاص طور سے جو سی پیک کا پروجیکٹ تھا اس کو برباد کروانا مقصود تھا یہ تصویر آپ کو دکھانی ہے ناظرین اس ان حالات میں اور ان پالیسز میں یہ نتیجہ یہ پندرہ سو کانسٹیبل جو ہیں یہ ان کی نوکویوں کے لیے ڈیڑھ لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا یہ اٹھائیس ہزار لوگ وہاں پہ ٹیس دینے کے لیے اسلام آباد کا جو سپورٹس کمپلیکس ہے اس کی میں تو پہلے سمجھا یہ فیک ہے بعد میں میرے پروڈیسر نے اس کو کنفرم گیا سر میں فاری اور کائنی ان میں ہزاروں ایم اے پاس ہیں بچے یار جب ماں باپ بچے سکپنا تانمان بیٹھ کر کرزے لے کر بچے پا لیں گے اور وہ ماسٹر ایم اے کر لیں گے کرزے لے کر انہیں نوکری داستہ سال نہ ملے گی کانسٹیبل بڑھتی ہوتے ہیں وہاں بھی سفارشیشن لیا کیونکہ اسلام آباد میں دماغی انے وہاں تو اس ملک میں آپ نئی قوم کو نئی جنریشن کو جو سکسٹی پرسنڈ ہے آپ انہیں بے روز گاری اور چوری چکاری سکھا رہے ہیں اس طرح